موسیقی 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 نے کہا کہ دھان خریدی چھتیزگر سرکار اپنے دم پر کرتی ہے پردھان منطرے سے لے کر ستھانیے نیتا مہی چندی چوری کی بیان باجی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہا کہ پورے پردیش کے ساتھ ساتھ پورا دیش جنتہ کے ہی دھان خریدی بھوپیز سرکار اپنے دم پر کرتی ہے اور پچھلے چار سالوں میں بھوپیز سرکار نے ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ روپے کسانوں پر کھرچ کیا ہے اور یہ ہماری اپلپ دیا ہے دھان کے معاملے میں بھارتی جنتہ پارٹی اب چندی چوری کی بیان باجی کر رہے ہیں پردھان منطرے سے لے کے انہیں اپنے دم پر کرتی ہے پچھلے چار سالوں میں دھان خریدی پر بھوپیز سرکار نے ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ روپے کسانوں پر کھرچ کیا ہے یہ ہماری اپلپ دی ہے ایک سو سات لاکھ منٹر دیش میں اکیلی بھوپیز سرکار کھئی رہی ہیں دیش میں کسانوں کو چھپیس چھپس 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 کا دھان کی قیمت بھوپیز سرکار دے رہی ہیں پرچ کنٹل پرچی اکڑ بیس کنٹل دھان کھئی دی کے نیڑے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی باکلا رہی ہے یہ دلپا کے جنگ ہے کہ پرچان منٹی سے لے کے بھارتی جنتہ پارٹی کے چھٹوڑھائیے لیتا تک پرستر ہی اور جھوٹھی بیانداری کر کے جنتہ میں پھرم سنانے کی کوئی ہے چھٹیزگڑ کے بلاسپور جلے میں ہو رہے ڈی ایم ایف کے کاریوں کو لے کر سوال کھڑے کیے گئے ہیں وہیں اس راشو میں لگاتار ہو رہے برست اشار کو لے کر بی جی پی نے پہلے بھی بپکش کے بھومی کا میں سرکار کو گھیرہا اور وہیں بلاسپور میں ڈی ایم ایف شاسپ پریشت کے بھی بیٹھک کے بعد اب الگ ہی مسئلہ نکل کر آیا ہے سامنے آپ کو بتا دیں کہ فیلحال اس معاملے میں راشمیٹی ابھی جاری ہے اس بیٹھک میں مکھ روپ سے جو چھوٹے چھوٹے کاریوں کی چرچہ ہوتی ہے اب جیسے اسکول سکھ کھول رہے ہیں تو جو خاص کر کے جو کمروں کو لے کر کے اسکول کے برسات کے سمائے ہیں اس برسات کے سمائے میں جو اپنے جو سڑکیاں ہیں جو پول پولیاں ہیں چھوٹے چھوٹے اور اس کے ساتھ میں جو سماج کی مہتھپن جو مانگے ہیں جس پرکار سے جن پتندیوں کے دوارہ ابھیتاریوں کو ساتھ میں مانگیا ہم لوگوں سے مانگیاں کیا جاتا ہے تو ایسے چھوٹے چھوٹے باتوں کے لیے اور اس کے ساتھ میں جو ایبھاگی کاری اور رکھا روپن کا جو کاری ہے باقی جو کاری ہے اس کے لیے آج بیٹھک ہوئی ہے اور جو نیام ہے کہ بیٹھک ہونی چاہیے وہ بیٹھک میں آج سبھی ویدھائیت ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر کسور باندھے جی ہمارے رجلی سنگھ جی باقی بھی جن پتندی ہیں اوپستیت رہے خبر پکانجور سے ہے جہاں تیز رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے بتا دے کہ دو موٹر سائیکل کے آپس میں بھیڑنٹ ہو گئی اور وہیں اس ٹکر کے چلتے ہیں کہ سکشک کی موت بھی ہو گئی ہے اور دوسرا یوک گمبھی رب سے غائل ہو گیا ہے جہاں اس پتال میں بھرتی کرویا گیا ہے اس آتھے پولس معاملے کی جارچ کر رہی ہے خبر شہیڈول سے ہے جہاں پنجاب کے ہشیار پورسز شہیڈول آ کر پنجاب پولس نے ایڈوکٹ پتنی اور اس کے سینئر کی حتیہ کے آروپی کو گرفتار کیا ہے بتا دے کہ حتیہ دوہجر بیس میں کی گئی تھی اور جس کے بعد ایک آروپی کو پولس نے گرفتار کر لیا تھا اور جس کے مدد سے پولس نے دوسرے آروپی کو بھی گرفتار کر لیا ہے شادی میں اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پہلے سے شادی شدا ہے اس کا مونا نام کی لڑکی سے ساتھ شادی ہوئی ہے ڈلی میں تو اس کے ساتھ پرمانیٹلی یہ پتی پتنی کے طور پر رہ رہے ہیں اس کے علاوہ اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور جب اس لڑکی کو پتا چلا گیا یہ تو پہلے شادی شدا ہے تو اس میں ان کے دونوں میں آپس میں تقراربائی شروع ہو جس کے قارن ان میں جھگڑا شروع ہو گیا اور جھگڑے اتنا بڑھ گیا کہ اس نے ان کو کانفیڈنس میں لا کے دیوالی والی رات ان کو بالکل پیار سے اپنے ساتھیوں کو بلا کے ان کا مار دیا ان کو کچھ چیز دے کے جہری لی اور جب وہ مر گئے ان کی ڈیڈ بوریز کو گاڑی میں ڈال کے اور جو گاڑی ہے اس کا ایکسیڈنٹ شو کیا اور اس کو آگل گاڑی اس میں دونوں ہی مری طرح جل گئے تھے اور جب جانچ کی تو جانچ میں جے سارے حالات پھائے گئے کہ انہوں نے ان کا مڑھ گئے اندار کے خوریل تھانا شریطر کے خاتے اپی پیلیا میں رہنے والے تین نبالی کے بچے سکول سے سیدھے کھلتے ہوئے وہیں پرانے طلاب میں جا پہنچے جہر جس میں آپ کو بتا دے کہ ایک بچہ سکول ریس میں اتار کر وہی پانی میں گیا تھا جو کہ بھرے گھڑے میں چلا گیا اور جب وہ واپس نہیں لوٹا تو اس کے دونوں ساتھی بھی اس کو دیکھنے پانی میں اتر گئے اور جس میں تین گھرے پانی میں جا روئے آپ کو بتا دے کہ وہی جب پریجن طلاب وہی تلاس کر رہی تھی جب طلاب میں جا کے کنارے پہنچی تو بچوں کے سکول ریس باہر دیکھی گئی پر تورنٹ پریجن انہیں پانی میں جا کر دیکھا تو تینوں بچوں کے شعب پانی میں دیکھے اور جس کو باہر نکال کر پوسٹ ماتم کے لئے اسپطال پھر دیا گیا اور فلال پولس ماملے کی چارچ پر جوٹی بھی ہے پھر یہ بچے سکول سے جیسے آئے اور گاؤں میں تینوں بچے کھیلنے کے لئے نکل گئے ایک طلاب میں دور بہت دور جہاں گاؤں کے کسی کی نظر نہیں جاتی جس میں سے ایک بچے نے کپڑے نکالے اور وہ اس میں نہانے کے لئے اتر گیا دو بچے اپنی یونی فارم میں ہی تھے اسکول کے ڈریس میں وہ اس کو بچانے میں وہ دونوں بھی ٹھوکے پہلا بچہ دوب رہا تھا کیونکہ یہ دونوں ڈریس میں تھے تو ہم نے ایسا ہم کو سنکا ہو رہی کہ یہ دونوں ڈریس میں تو کوئی اترین گے نہیں پانی میں تو یہ اس کو بچانے کے چکر میں اس نے ان کو بھی کھیچ لیا ہم پورے گاؤں میں دو تین گھنٹے ہم ڈھونٹے رہے سارا گاؤں پھر ہم کو سوچنا ملی کہ ایک بچے کے کپڑے رکھے ہوئے گھڑے کے کنان تو پھر ہم کپڑے سے ہم نے سوچا کہ یہ بچہ اندر ہو سکتا وہ جانے کے پیر ہم نے کچڑ میں دیکھے کہ جانے کے پیر آنے کے نہیں تو ہم نے پھر وہاں چھلانگ لگائے نو سے در سال کھاتی پپلیا گاؤں کناڑیا روڑ اندور ایک کا نام انسول ہے ایک کا نام پریانسو ہے اور ایک آروس ہے کل ساتھ پہتا تھانے پھر سوچنا پرات ہوئی کیسے تین بچے ہیں جو کھاتی پپلیا گاؤں ہمارا وہاں تالاپ کے پاس ڈھوگ گئے ہیں تتکال پہنچے جب تک گرامی لوگ یہاں ایم بائی اچھ لے کے آگئے ان کو پیان راکٹوں زارہ مرد گوشت کیا گیا ہے پی ایم کرائے جارہا ہے یہ سب سات آٹھ سال یہ تالاپ تھا یا کیا تھا یہ تالاپ ہے گاؤں کا پرانا تالاپ ہے لیکن پانی نہیں تھا اس میں جو گھڑے ہیں اس میں کھیلنے گئے تھے وہاں ہیں یہ تینوں ہی تھے یا اور کوئی پہتا نہیں ابھی تینوں ہی بتا جارہا کیسے کیجان کے لگی تھی ڈوب گئے تھے یہ کہ اسکول گئے تھے اس کے بعد گھر آئے وہاں کھانا کھا کے کھیلنے نکل گئے اس کے بعد جب دیر تک نہیں آئے پانچ سی بجے تک تب پریدن اور گرامینوں نے خبر تلدہ نیورہ سے ہے جہاں گرام مرسودہ میں وہیں پرانے رنجس کے چلتے وزر کے تالاپ میں ڈوبو کر ہتیا کر دی گئی اور ملی جانکاری کے انسوار مرتق اور آروپی کا گھر مہیں آس پاس ہے اور مرتق کا بیٹا آروپی کے پتنی سے بدتمیزی کرتا تھا اور جس کی شکایت کرنے پر بھی مرتق اپنے بیٹے کا پکش لے کر لڑائی کرتا تھا اور اسی بات کو لے کر آئے دین آپس میں چھکڑا ہوتے تھے اور اسی وجہ سے آروپیوں نے اس کی ہتیا کر دی گھٹنا کے بعد کچھ ہی گھنٹوں میں پولس نے ماملے سلچا دیئے ہیں اور آروپیوں کو گرفتار کر شیر پھیج دیا ہے جس کے آدار پر ہمیں سنکھا ہوئی کہ اسے پوستاج پر یہ بھی پتا چلا کہ وہ بیٹے جو جس کی پوت ہوئی ہے وہ تیر نے اس کو آتا تھا پھر ہم نے سوشمتہ سے اس میں باریکی سے جانچیا پتا چلا کہ اس کے جو بھائی اور ہیں اور اس کا ایک دباند ہے انہوں نے کل برسوں پانکر میں گیا ہوا تھا جس کے اسے پھون ککے گنگولایا ہے اب گر میں سنوڑی ترکی سے انہوں نے پلان کرنے کے بعد ککے پھر یہ تینوں بھائی اور ایک اس کا دمان چار مل کر کے اس کے باڑی میں جو رامہ اوطان راترے جو اپنے باڑی مکم کر رہا تھا اس کے ساتھ مارکیٹ اس کا طرف پر ڈھگلے ہیں اور اسے دھگلے کر کے اسے گلا کو دبا کھا کھا سو بھتیا کی ہیں خبر مہر سے جہاں اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے دو سر فیرے سگے بھائیوں نے ایک مہلہ پر گولی چلا دیا گھٹنا سے پورے محلے میں گھائل ہو گئی ہے جہاں اس کی حالات گمبیر بنی ہوئی ہے پھلال پولیس پورے معاملے کی چارچ پہ جھ ہوئی ہے یوسف نام کے بھیکسی کا نام بتائی تھی وہ کام عام کرنے کے لیے آتا ہے جب سر بھلاتے ہیں دیکھا تو مرتبہ کچھ ہوئے اس کو بولا ہوئے تھی اس نے ڈا ٹھا دیا ہوگا تو اسی بیج میں جب بول رہی تھی یہ بہو ہماری وہ بتا دے اس کی بھٹنا ہماری بھائی ساتھ جو لوگ نے بولی ساتھ حملہ کون تھے وہ لوگ کہ تھے کون تھے بھائی ہیں وہ وہ کھلہ کھلہ سانگ کے آپ کسا کھے بھائی ہیں وہ راجسو مانتری گووین سنگ کے خلاف نشک بیجی پی نیتا راج کھمار دھناور لگاتار ان پر گمبر آروپ لگا رہے ہیں اور اسی گھڑی میں ایک بار پھر راج کھمار دھناور رہے ہیں راجسو مانتری گووین سنگ اور ان کے پریجن کے خلاف پریش پارت مرشا کھول مرشا کھولتے آروپ کے جھڑی لگاتی ہے جہاں ایک بار پھر انہوں نے منتری گووین سنگ کو گھیڑتے ہوئے جیرائی میں بھی بنائی جا رہے کالج اور ان کے تیلی روڈ ست آپ کو دھنا دیں کہ ہوتل کے آس پاس جبرن سنچت اور جمینوں کو بھی اسنچت کر جمینوں پر اور اتکرمن کا آروپ لگایا ہے جمین یہ ہے آپ دیکھیں یہ ان کا دو سو انہیس نمہ اس کے آنگے بندرابان درست کی دو سو نمہ جی لگی یہ پورے پہ کبجا کی جمین نہیں جو جنی کی جمین یعنی جس پٹے پٹے بے پران بہتے سو سائیٹی کے مادیان اس کا نیم ہے اس میں جو صدت ہیں وہ بے سائیٹ پردیس پر لگتار انو سو چھت چاہتی ورگ آدیو آسی ورگ خلاف سامنے آ رہے ہیں جو کہ آپ بتا دے کہ اتیچوار کے ماملے اور بگردی کانون ویوستہ کو لے کر ویرود درش کرا رہے ہیں کانگریس نے پولیس کپتان کو ایک گیاپن سو پہ اور بتا شہر کانگریس کے ادھکش کنی تت میں اس دوران سپ کاریال میں گیاپن دینے کے لیے بڑی سنخیہ میں کانگریس اکترت ہوئے جہاں بیتے دنوں وائرل ویڈیو کے ماملے سہیت ان ماملوں پر بھی سب ہی خاصا آکروش دکھا دیا مالک دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں نگر نگم کی گھور لاپڑ وائی ہے اور اس کے واضح بھی دو شر اوپر بیپاری پر ہی کیا جا رہا ہے اور ان کے سامنے آگ یہ کام ہٹانے کی کاروی چل رہی ہے اس سامنے میں جانچ کیا جائے جائے جانچ میں جو بھی دوسری ہوں گے چاہا وہ یا کتنا بہت پہلے سے آپ نے نوٹیس مالک کو دے دیا اس کے بعد پورا کام یہ کس طرح کا نائی مالک کو نوٹیس ہم نے دیا ہے سہیوک کرنے کے لیے کیونکہ اس کی شروع میں اس کی اپتی تھی کہ ہمیں جب آپ ہٹا ہیں تو ہمیں بلائیں ہم نے ان کو نوٹیس دیا ہے کہ آپ اپنا ویڈیو ایک صحیح سلامت مکان نگر نگم کی لابرباہی سیس پرگان سے دھرا سا ہی ہوا ہے اس کا کوئی دوسی ہے تو وہ نگر نگم بلازپور ہے ایک طرف نگر نگم کی گلتی سے یہ مکان گیرا ہے اوپر سے مکان مالکوں کے اوپر ہی دوسار اوپر نگر نگم کر کر اپنے آپ کو بچانے کا پریاست کر رہی ہے یہ ضرب بھاگ جنک ہے کہ آپ کی لابرباہی سے مکان گیرا اور سارا دوست مکان مالک پر ہی دے نگر نگم کے ادھکاری کھڑے ہو کر نالی بنوانے کا کام کر رہے ایک کو اسمار سیٹی کے پیسے کو اناب یہ پوری طرح سے نگر نگم کی آمانویتہ ہے لاپروہی ہے اس کی نسبک جہاں چاہیے اور دوستیوں پر کڑی کاروہی ہو کر جو مکان مالکوں کا نقصان ہے اس کی بھرپائی کی جانے چاہیے گریہ وند جلے میں دیو بھوگ نگر میں سن چالت ہو جلوں میں تیالی بزارتوں کا اکھبار میں گراہکوں کو پروسہ جو کہ اس پر پتی بند لگانے کے لئے دیو بھوگ پریس کلب میں پہل کرتے ہوئے SDM کو 500 پہر کیونکہ اکھبار میں استعمال ہونے والے انک میں خطرناک کیمیکل ہوتا ہے جو مانو شریر کے لئے کافی ہانی کارک اور اس میں کینسر ہونے کی بھی خطرہ بنا ہوا رہتا ہے اور جس کی پوسٹی WHO نے بھی کی ہے اپنے ریسرچ میں آپ کو بتا دیں کہ دیو نقصان کے بارے میں بھی سمجھ سکے مدبردیس میں آدی واسی اور دلیتوں کے ساتھ اتشوار کے ماملے تھم نی نہیں لی رہے ہیں اور ابھی حالی میں سیدھی جلے میں ایک دلیت کے اوپر پیشاپ کرنے کا ماملہ تھم نہیں ہے ایسے ہی ایک ماملہ سہرول جلے کے کوتوالی انترگت پرانی بستی سے سامنے آیا ہے جہاں مزدوری کر گھر واپس لوٹ رہے ایک ویکتی دلیت آدی واسی پریم چودری کو شیطر کے تین دبنگوں نے بیرہمی سے پیٹا اور دھاردھار ہتھیار سے جال لیوہ حملہ کیا ہے اور اس حملے میں مزدور کو گمھر چھوٹ آنے پر اسے اپچار کے لیے جل اسپطال بھیج دیا گیا ہے جہاں اسپطال میں پہنچ کر دبنگوں نے وہاں بھی مارپیٹ کرنے کے پیاس دبنگوں نے دبنگوں کے اس اتیچار مارپیٹ سے پریم چودری اور اس پریوار دہست میں رور مدد کی گھار لگا رہا ہے اور اس پورے ماملے میں سہرول پولیس کوش بھی کہنے سے بچتے ہوئے اپنے جمعیداری سے موڑ رہی ہے کی ہم مرح سہرول دنگوں دنگوں مجھے مان جان سے مار بھنکی دے رہے بار بار کیا نعم تمہارا پریم دنگوں چودری پرانی وقتی کیوں مار رہے کیا مام لہو گیا میرے تو کوئی دزبانی نہیں کون ہے جس کون تمہارا نام بتاؤں پھر سے مدبردیس 37 گرر کے بولیٹر میں فیلال کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار